اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاسرہ رکو 6 تا 11 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے کہو کہ وہ اپنے موہ سے اچھی بات نکالا کریں یقیناً یہ شیطان ہے جو لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے درحقیقت شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن کافر جن معبودوں یعنی اسنام بزرگ فرشتے انبیاء وغیرہ کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے قریب تر ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اب اپنی نشانیاں یعنی موجزے بھیجنا صرف اس وجہ سے روک دیا ہے کیونکہ اگلی قوموں کے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں سمود کو دی گئی اونٹنی کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ نشانیاں تو انسانوں کو ڈرانے کے لئے بھیجی جاتی ہیں اور اگر لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں تو انہیں برباد کر دیا جاتا ہے اس واقعے کی یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ جب اللہ نے ابلیس سے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو اس نے انکار کر دیا اللہ نے حکم دیا کہ وہ وہاں سے نکل جائے اور اسے اور اس کی پیروی کرنے والوں کو بدلے میں جہنم کی سزا دی جائے گی شیطان یعنی ابلیس اپنے بہکانے والی آواز سے لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے وعدہ کرتا ہے شیطان کا وعدہ تو صرف ایک دھوکہ ہے جو اللہ کے سچے بندے ہیں ان پر شیطان کو کوئی اختیار حاصل نہیں رہے گا ان کی سرپرستی کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے بے شک اللہ تعالی نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے انہیں خوشکی اور تری کے سواریوں کو عطا کی ہے اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا کی ہے جو کوئی اس دنیا میں یعنی حق کے تعلق سے اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور راستہ پانے میں اندھے سے زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے تو آپ کو ہماری اس وحی کے تعلق سے بہکانے کی کوشش کی تھی اس امید میں کہ آپ ہمارے نام پر کچھ اپنی طرف سے گھڑ لیں اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا دیتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو ممکن تھا کہ آپ ان لوگوں سے تھوڑی سی مسالحت کر لیتے اور اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ بھی آپ کو دنیا میں اور آخرت میں دوہرہ عذاب دیتا پھر اللہ کے مقابلے میں آپ کوئی مددگار بھی نہیں پاتے نماز قائم کرو زوالِ آفتاب سے لے کر رات کی تاریخی یعنی زہر، اثر، مغرب اور اشاعتت اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو کیونکہ فجر کے وقت پڑھے گئے قرآن کی شہادت دی جاتی ہے فرشتوں کی جانب سے رات کے کچھ حصے میں تحجد کی نماز کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اضافی عبادت آپ کے لیے ہے تاکہ انقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود یعنی عظمت کے اعلی مقام پر فائز کر دے اعلان کر دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق یعنی اسلام آیا اور باطل مٹ گیا یقیناً باطل تو مٹنے والا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں وہ کچھ نازل کیا ہے جو مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے جبکہ ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کچھ اضافہ نہیں ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان سے کہیے روح جو ہے وہ اللہ کے حکم کی تعبیدار ہے اور آپ کو اس کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جنات سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں گے تو بھی نہیں لاسکیں چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کا ہر ممکن تواعون بھی کر لیں لوگوں کے پاس ہدایت پہنچنے کے بعد انہیں ایمان لانے کے سوائے اس عذر کے کس چیز نے نہیں روکا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گمراہوں کو آندھے موہ اندھے گونگے اور بہروں کی حالت میں کھیچ لائے گا ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب کبھی جہنم کے شولے بجھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر سے آگ کی تیزی کو بھڑکائے گا کافر پوچھتے ہیں ہم ہڈیوں اور سڑے ہوئے ریزوں میں بکھر جائیں گے تو کیا واقعی پھر سے ہم کو زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے لیکن ظالم لوگ سوائے کفر کے اور کچھ کرنے سے انکار کرتے ہیں موسیقا